دوستو روحید شرما نے کیا بڑا خلاصہ مہندر سیہ دھونی کے دھیوے پاری کو لے کر اور ان کے خون کی الٹی کو لے کر کہی ہوش اڑانے والی بات نمسکار دوستو سواغت تھے آپ سبی کا پھر سے ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ روحید شرما نے مہندر سیہ دھونی کو لے کر کیا بڑا خلاصہ کیا ہے اور ان کے چوٹل ہونے پر کیا بات کہی ہے تو چلیے دوستو اگر آپ بھی مہندر سیہ دھونی کو ایک بہترین اور ویشو کا سب سے مہان کھلاڑی مانتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں اور دوستو آپ سبی سے ایک وینتی ہے کہ نیچے جائیے ابھی کے بھی لال والے سبسکرائب والے بٹن کو ضرور دبائیے اور نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے تاکہ ورلڈ کپ سے جوڑی ہر خبر آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے گی تو چلیے دوستو بینا وقت گوائی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویشو کپ کرکیٹ میں انگلینڈ کے ہاتھوں بھارت کو ملی پہلی پراجائی پہا ٹھیک رہا اب مہندر سیہ دھونی کے سرف پر پھوڑا جا رہا تھا کیونکہ انہوں نے دھیمی بلے بازے کی لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کی حقیقت کیا تھی اصل میں دھونی کا انگوٹا چوٹیل ہو گیا تھا جی ہاں دوستو اس میں سے خون دہ رہا تھا لیکن وہ ہاں میدان پر آخری دم تک ٹکے رہے تھے دوستو اب سبی کو بتا دی کہ اس میچ کے ہار کے بعد کہا جا رہا تھا کہ بھارت جانبوچ کر میچ ہارا ہے تاکہ پانکستان کو ویشو کپ کے سیمی فائنل میں پہنچنے سے روکا جا سکے لیکن دوستو اب سبی کو بتا دی کہ دھونی کی دھیمی بلے بازی نے اس ہار میں ایک طرح سے آگ میں گھی کا کام کیا ہے جی ہاں دوستو دھونی نے اکتیس گیندوں میں بیالیس رن کی پاری کھیلی ہے آپ سبی کو بتا دی کہ جب بھارت کو انتی موہر میں تیس گیندوں میں اشتھاتر رن کی بےہت ضروری تھی تب آپ سبی کو بتا دی کہ وکیٹ پر دھونی کی ساتھ کے دارزادوں موجود تھے لیکن دونوں نے ملکر انچالیس رن ہی بنا سکے اور بھارت کا یخم مقابلہ بھارت نے اکتیس رن سے ہار گیا ہار کے بعد دھونی کی اس لیے آلوچنا ہو رہی تھی کیونکہ انہوں نے فینیشر کی بھومی کا ایمانداری سے نہیں نبائی تھی جی ہاں دوستو جو لوگ ہار کے لیے دھونی کو خلے آم آلوچنا کر رہے تھے انہیں ایک بار حقیقت کو جان لینا بھی ضروری ہے کیونکہ آپ سبی کو بتا دی کہ تیس جون کو انگلینڈ کے خلاف دھونی دھیما کھیلے تھے اصل میں ان کا انگوٹا چوٹل ہو گیا تھا جی ہاں دوستو آپ نے صحیح سنا اس میں سے خون بھی بہ رہا تھا کسی طرح سے ماہے میدان پر ڈٹے رہے جب ان کے خون سے سستے انگوٹی کو چوسنے اور پھر سے تھوکنے کی تصویریں سوشیل میڈیا پر وائرل ہوئی تب کرکیٹ برادری نے جانا کی دھونی دیش کے خاطر کس طرح خود کو سنبالے ہوئے تھے جہاں دوستو تب لوگوں کو پتا چلا کہ دھونی دیش کے لیے کتنا مہان کام کرتے ہیں جہاں دوستو دھونی کی دیش اور کھیل سمرپن کے بھاو پر کبھی کسی نے شخ نہیں کیا تھا یہی کارن ہے کہ کپتان کوہلی سے لے کر بلے باجی کوچ سنجے بانگر تک مہندر سین دھونی کا بچاؤ کیا ہے یہی بات الگ ہے کہ میدان اور ڈریسنگ روم کی تکلیفوں کو ان دونوں نے ہی ساروزنیک نہیں کیا ہے یعنی سوشل میڈیا پر دھونی کی تصویریں وائرل نہیں ہوتی تو پتا ہی نہیں چلتا کہ یہ پورو کپتان کتنے تکلیفوں سے میدان پر کھیل رہا تھا کتنے تکلیفیں لے کر میدان پر بلے بازی کر رہا تھا دوستو انگلینڈ سے مقابلے سے پہلے ہی بھارتیہ ٹیم نے چھے میں سے پانچ مقابلے جیتے تھے جبکہ نیوزلینڈ کے ساتھ اس کا ایک مقابلہ بارش کے وجہ سے رد ہو گیا تھا دھونی نے ٹیم انڈیا کے پہلے ہی میچ میں دکشن افریقہ کے خلاف روحید شرما کے ساتھ ستر رنوں کی ساجے داری کی تھی بھاگے داری کی تھی جی ہاں دوستو اور شلیہ کے خلاف مہتپورن مقابلے میں بھی دھونی نے اٹھاون رن کا یوگدان بھی دیا تھا جی ہاں دوستو آپ نے صحیح سنا یہ ہر رن منچسٹر میں مشکل وکیٹ پر بنائے تھے اس کے انگلینڈ کے خلاف بھی آپ سبی کو بتا دی کہ کتیس گیندوں میں بیالیس رن کی بہترین نیجے سکور پر آپ سبی کو بتا دی کہ وہ ناباد رہے اور آپ سبی کو بتا دی کہ خون کی الٹی ہونے کے بعد بھی وہ بہترین طریقے سے آپ سبی کو بتا دی کہ میدان پر ڈٹے رہے اس طرح سے دھونی کی پرتیبہ اور ان کے پردشن پر سوال اٹھانا بے مانی ہے جہاں دوستو اسی کو لے کر روحید شرما نے بڑا خلاصہ کیا ہے بڑا بیان دیا ہے دھونی کے دھیمے پالی کو لے کر روحید شرما نے کہا کہ انگلینڈ کے خلاف روحید شرما اصل میں چھوٹل تھے ہمیں پتا تھا لیکن آپ سبی کو بتا دی کہ روحید شرما نے کہا کہ دھونی ایک ویشو کے سب سے مہان کپتانوں میں سے ایک کپتان ہے اور سب سے بہترین فینیشر کی بھومکانی باتے ہیں وہ ایک ایسے کھلاڑی ہیں جو اکیلے کے دم پر مقابلہ جتا سکتے ہیں ان میں ابھی بھی ہمت ہے کہ وہ بہترین پدشن کر کے کتنے بھی رن بنا سکتے ہیں جی ہاں دوستو انہوں نے ورلڈ کپ جیسے بڑے بڑے ٹورنامیٹ میں ہمیں بھارتیہ ٹیم کو جیت دلایا ہے اور یہ تو کیا بات تھی انگلینڈ کے خلاف مقالا تھا یہ تو آرام سے بنا دیتے ہیں لیکن وہ چھوٹل تھے ان کے انگوٹا چھوٹل تھا اس سے خون بہرا تھا جس کی وجہ سے وہ بلے بازی نہیں کر سکے اور لوگ تو نہ جانے کس طرح سے انہیں بدنام کر رہے ہیں کس طریح سے انہیں آپ سبی کو بتا دی کہ بیمانی کرنے ایسے بول رہے ہیں لیکن دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ اس تشویرے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد دھونی کی ہر طرف واوا ہو رہی ہے دھونی کی ہر طرف تاریف ہو رہی ہے آپ سبی کو بتا دی کہ روحید شرما نے دھونی کو لے کر بڑا بیان دیا اس میں روحید شرما نے دھونی کے پکشے میں جاتے ہوئے ان کو اچھا کہا بھارتیہ ٹیم کو آسانی میں لینے کے لیے اور وکیٹ لینے کے لیے اور بھارتیہ ٹیم کو جیت چاہیے تو وہاں پہ مہندر سیہ دھونی مکش بھومی کا نبات ہے جہاں دو آخر تو دوستو اگر آپ بھی روحید شرما کے اس بات سے سہمت ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں اور ہمارے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ ماہی کے سپورٹ میں اترے ماسٹر براسٹر سچین ٹینڈول کر بتایا کیوں دھیمہ کھیل رہے ہیں مہندر سیہ دھونی دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ آئی سیسے ورلڈ کپ 2019 میں کھیلا جا رہا ہے اور اسٹلے کے بعد ٹیم انڈیا نے بھی سیمے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے لگاتار جیت درج کرنے بھارتیہ ٹیم نے انگلینڈ کے خلاف اکلوتی ہار کا موہ دیکھا ہے اس ورلڈ کپ میں لگاتار بھارت کے سٹار کھلاڑی مہندر سیہ دھونی کو آلوچکاؤں کا شکار کرنا پڑا تھا جہاں دوستو نکے وال فینس بلکہ دگج کھلاڑیوں نے بھی دھونی کے بلیوازی کی آلوچ نہ کرتے ہوئے دھیمی پاری اور سٹرائک ریٹ نہ روٹیٹ کرنے کی باتیں کہی ہے لیکن بانگلدیش کے خلاف میچ کے بعد ماسٹر بلاسٹر سچین ٹینڈول کرنے دھونی کا بچاؤ کرتے ہوئے کہا کہ دھونی وہی کر رہے ہیں جو ٹیم کے لیے صحیح ہے اور وہی کرتے رہیں گے جہاں دوستو دھونی کی سپورٹ میں سچین ٹینڈول کو اترتے ہوئے آپ سبی کو بتا دی کہ بانگلدیش کی خلاف جیت درج کرنے کے بعد سچین ٹینڈول کرنے بتایا کہ دھونی ایک ایسے بلے باز ہے جو اپنے ٹیم کے لیے پہلے ہی سوچتے ہیں کہ انہوں نے دھونی کے ساتھ دھونی کو لے کر باتے کرتے ہوئے اور بڑا بیان دیتے ہوئے کہا کہ بانگلدیش کی خلاف ان کی پاری بہت اہم تھی انہوں نے وہی کیا جس کی ٹیم کو ضرورت تھی اگر وہ پچاس اوہر تک ٹیکے نہیں رہتے تو پھر باقی بلے بازوں کی کریس پر کیا مدد رہتی جہاں دوستو ان میں سے یہی امیت تھی اور انہوں نے یہی کیا اگر دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ سچین ٹینڈول کرنے کہا کہ دھونی بانگلدیش کی خلاف آخر تک ٹیکے نہیں رہتے تو اتنا سکور بھارتی ٹیم کو بنانا مشکل ہوتا اور بانگلدیش کی ٹیم آرام سے جیت جاتی جہاں دوستو بھارتی کرکیٹ پرشنشکوں کے پریہ مہندر سیہ دھونی اس ورلڈ کپ میں فینس کے نشانے پر ہیں انگلینڈ کے خلاف 31 بال پر 42 رنوں کی پاری کھیلنے والے اور کافی ٹرول ہو گئے تھے اس کے بعد برمیگم کے اسی میدان پر منگلوار کو بھارت اور بانگلدیش کے بیچ ہوئے گئے مقابلے میں چار چوکوں کی مدد سے دھونی نے 33 گیندوں پر پستی سرن بنائی فینس نے ان کی آلوچنا کرتے ہوئے کہا کہ دھونی بطور فینیچ اور اپنی ذمہ داری نہیں نبا پا رہے ہیں ساتھی فینس نے یہاں بھی کہا کہ بانگلدیش کے خلاف کھیلتے ہوئے چھکا لگانی کی لالچ میں دھونی سنگل بھی نہیں لے رہے تھے ساتھی وہ کھیل کو ختم کیے بینہ آخری اوہر میں آؤٹ ہو گئے جہاں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ بانگلدیش کے میچ کے بعد دھونی کی سپورٹ میں اترے سچین ٹینڈل کر بھی افغانستان کی خلاف بھارت کی بلیبازی دیکھ کر بہت نیراش ہوئے تھے ساتھی انہوں نے دھونی کی دھیمی بلیبازی پر سوال کھڑے کیے تھے اسی دوران سچین نے دھونی کی آلوچنا کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ کافی زیادہ ڈاٹ بول کھیل رہے ہیں اور ساتھی انہوں نے سٹرائک روٹیٹ بھی نہیں کی لیکن دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ انگلینڈ کے ہاتھوں میں لیہار کے بعد بھارت کی کپتان ویرات کوہلی نے دھونی کا بچاؤ کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے باؤنڈری مارنے کی کوشش کی تھی لیکن سلو وکیٹ ہونے کی چلتے اور وہ چوٹل ہونے کی چلتے وہ ایسا نہیں کر پائے وہی بھارت کے بیٹنگ کوچ سنجائے بانگر نے بھی دھونی کا سپورٹ کرتے ہوئے کہا کہ دھونی کی سٹرائک روٹیٹ کو لے کر اسی انبھوی بلیواز کی لگاتار ہو رہی آلوچنا پر وہ اچھنبی تھے انہوں نے سات میں سے پانچ میچوں میں ٹیم کے لیے اپنی بھومی کا بے خوبی نبائی ہے اور ان پر اس طرح سے نشانہ نہیں سادہ جا سکتا انہوں نے ساؤدھ افریقہ کے خلاف سروہید شرما کے ساتھ ستر رن کی ساجداری کی ہے اس کے بعد اسٹولیا کے خلاف کھیلے گئے میچ میں انہوں نے بے خط ضروری تھا اور وہ خط کیا انہوں نے مینچسٹر میں کٹین پیچ پر بھی انہوں نے اٹاون رن کی اہم پاری کھیلی جہاں دوستو اگر آپ بھی مہندر سیہ دھونی کو سپورٹ کرتے ہو تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں وہیں پہ دوستو آپ سبی کو بتا دی کی اس بہترین گھٹنا کے بعد مہندر سیہ دھونی کے چوٹل ہونے کی تصویریں وائرل ہونے کے بعد کر رہے ہیں خاص طور پر جو فینس دھونی سے روٹے ہوئے تھے جن کی دھیمے بلے بازی دیکھ کر ناراض ہوئے تھے وہ ہوئے فینس اب دھونی کے سپورٹ میں آ چکے ہیں ان کے تاریفی کر رہے ہیں جہاں دوستو آپ سبی کو بتا دی کی دھونی ایک ایسے بلے باز ہیں جو بھارتیہ ٹیم کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں اور ورلڈ کپ جتنا ہے تو انہیں مہندر سیہ دھونی کے علاوہ کوئی پریائے نہیں ہے مہندر سیہ دھونی اگر بلے سے بھی کمال نہیں دیکھا سکے تو وہ اپنے دماغ سے اور اپنے کپتانی کے انبھاؤ سے بھی پوری کے پوری میچ کو بدلنے کی ہمت رکھتے ہیں جہاں دوستو اگر آپ بھی مہندر سیہ دھونی کو سپورٹ کرتے ہو اگر آپ بھی مہندر سیہ دھونی کو چاہتے ہو تو اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ضرور جائیے اور وہاں پہ ماہی نام ضرور لکھئے جہاں دوستو آپ سبی سے ہماری ایک وینتی ہے کہ کمنٹ باکس میں جائیے ماہی نام ضرور لکھئے اور اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کرے اور دوستو اگر آپ کو بھی مہندر سیہ دھونی کو پیار لگتا ہے آپ بھی مہندر سیہ دھونی کو چاہتے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے نیچے جائیے لال والے سبسکرائب والے بٹن کو ضرور دبائیے نیچے جائیے دیکھو وہاں پہ لال والا سبسکرائب والا بٹن ہوگا اس کو ایک بار دبائیے اور نوٹیپیکیشن بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے تاکہ کیا ہوگا کہ مہندر سیہ دھونی کو لے کر کوئی بھی اپ ڈیٹ ہو تو آپ کو سب سے پہلے اپ ڈیٹ ملے گی وہاں بھی فری میں جہاں دوستو یوٹیوب پہ ہمارا فری چینل ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کرے